اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدہ خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے جہاں جہاں رہیے خوشیوں سے ملہ مل رہیے آمین جی ویورز یہ ہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرزانہ ککسین بیک سے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست چھٹ پٹ تیار ہونے والی کم خرچ بجٹ پر ایک ریسپی لائے ہیں آپ جہاں بنانے جا رہے ہیں چکن بروسٹ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی گی تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ نے یہ ریسپی بنائی اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے پورا یقین ہے آپ کو یہ بہت پسند آئی گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے ایک کلو چکن تین عدد پیس بنے تھے اس کے میں نے تین پیسز بنائی ہے دو چیسٹ ہے اور ایک لیگ ہے ان کو دھو کر میں نے کپڑے سے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اور یہاں پہ لے رہے ہیں اب ان کی سیزننگ ایک آدھا کپ لیا ہے دہی کا حلدی ہے زیرہ ہے لال مرچے ہیں دھنیا پاورڈر ہے سب چیزیں ان کو باری باری ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لگائیں گے اپنی چکن کو کٹس یہ ہے چیسٹ اس کو ہم کٹ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا گیپ دیکھے اور اس طرح سے یہ لیتے ہیں نائف آپ کے سامنے لگائیں گے تاکہ آپ کو ایسی لگے اس طرح سے ہم نے ان کے گہرے کٹ لگا دینے ہیں اور چکن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک ہے اس پر ذرا بھی پانی نہیں ہے تو آپ نے بھی اسے اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی ان کو کٹ لگ گئے ہیں دوسری سائٹ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گہرے کٹ لگائے ہیں اور اب دوسری کو لگا لیتے ہیں اسی طرح سے ہی اس طرح ایک ایک انچ کا گیپ دیں گے اور کٹ لگا لیں گے سے جتنا گہرا کٹ ہوگا اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس میں جو ہمارے سوسیز ہیں وہ اچھی طرح سے جذب ہو جائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ اور یہاں پہ اب ایک لیگ ہے اس کو بھی ایسے ہی ہم نے کٹ لگا لینے ہیں اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے کٹ لگائے ہیں تو چلیے جیے ہو گیا اب یہاں پہ ڈالتے ہیں آدھا کپ دہی دھنیا پاوڈر ایک چمچ بھر کے نمک ایک چمچ حلدی ایک چمچ گرہ مسالہ ہاف چمچ اور زیرہ پاوڈر تیڑھ چمچ ادھر کلیسین کا پیسٹ ایک چمچ اور لال مرچیں جو ہیں یہ جائے گا دیڑھ چمچ سویا سوچ ڈال رہے ہیں دو چمچ سرکہ بھی دو چمچ تو بس یہی تھی اس کی سیزننگ ایک لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے کریں گے مکس مکس ہم نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے تمام مسالے جو ہیں مکس ہو جائیں پھر ہم ان کو جو بروسٹ کی جو ہم نے پیسٹ بنائے ہیں ان کے اوپر ان کو اچھی طرح سے لگائیں گے اور دو گھنٹے کا ہم نے ان کو دینا ہے ریسٹ تو یہ دیکھیں جی جن پہ ہم نے کٹس لگائے تھے ان کٹس میں ہم نے اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے بھر بھر کے لگانا ہے تاکہ یہ مسالہ ان کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور بہت ہی مزیدار یہ چکن بروسٹ تیار ہوں گے اس طرح سے ان کو دونوں سائیڈوں پہ اچھے اچھی طرح سے لگا دیں گے بھر کے یہ دیکھیں جی اس کی جو کوٹنگ مکمل ہو گئے ہیں یہاں تھوڑا سا ایک رہ رہا ہے اس کا بھی ہم کر دیتے ہیں کوٹ اچھی طرح سے مزید اور لگا دیں گے جتنا لگے گا اتنا بہتر ہے اور اب ہم لگائیں گے چیسٹ پیس اس کے اوپر بھی ایسے ہی ہم نے لگانا ہے بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے ان کو بھرنا ہے جو ہم نے کٹ لگائے ہیں اس طرح سے بھر بھر کے ان کے اوپر لگا دیں گے اور یہ تینوں پیسوں کو ہم نے ایسے ہی لگا دینا ہے اور ہم ان کو دیں گے ریسٹ پہلے ان کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیتے ہیں اس سائٹ پہ بھی لگا لیں گے چلیں جی یہ بھی ہو چکا ہے مزید ہم اسے بعد بھی لگائیں گے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مسل کے لگا لیں گے اور یہ دیکھیں جی تینوں پیسز ہمارے تیار ہیں ان کو ہم نے دینا ہے دو گھنٹے کا ریسٹ اس کو فلحال کر دیں گے کور اور جیسے ہی پورا ہوتا ہے ٹائم تو پھر ہم انہیں کرائیں گے فرائی اور یہاں پہ اب ہم کر لیتے ہیں ان کو فرائی ان کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں ریسٹ دیئے دیکھیں جی ان کی ٹکنس دیکھ لیجئے انہیں بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے اس میں میں نے زردہ کلر بلکل ایڈ نہیں کیا آپ کے سامنے صرف اور صرف حلدی ایڈ کی ہے زردہ رنگ میں نے ایک دو بار ڈالا ہے اس سے کلر بہت ہی سرخ ہو جاتا ہے یا پھر بلکل بلیک نظر آتا ہے اس لیے میں نے اس میں یلو کلر ایڈ نہیں کیا صرف حلدی کا ہی کلر ایڈ کیا ہے ویسے عام حالات میں اگر گھر میں پنایے تو ہم زردہ کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس لیے ریسپی میں میں نے زردہ کلر ایڈ نہیں کیا آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہی کلر پرفیکٹ لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے ریسپی جب ہماری تیار ہوگی تو بہت ہی پیارا کلر آئے گا اس کا اسے اب ہم کور کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے سٹیم ہوتا رہے گا پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے سٹیم ہوتے ہوئے اب ہم اسے کھول کر دیکھیں گے یہ دیکھیں جی زبردست بہت ہی اچھی طرح سے سٹیم ہو رہا ہے اس میں جو اس کا اپنا ہی پانی ہے اسی میں اس نے اچھی طرح سے پک جانا ہے بعد میں ہم اسے تھوڑا سا اچھی طرح سے اور روزٹ کریں گے اور کلر دیں گے اور ہمارا زبردست سا چکن بروزٹ تیار ہو جائے گا ان کی سائیڈیں فی الحال ہم چینج کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو بھی کریں گے پین ہمارا کچھ چوٹا ہے اس لئے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ چاہے تو کھلا برطن کوئی ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے پھر سے آدھا گھنٹہ اور یہ دیکھیں جی ہمارے جو چکن بروزٹیں بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں روزٹ ہو چکے ہیں اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر ہے اس کا آپ کے سامنے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈش ہم نے اچھی طرح سے تیار کی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں جس کا کلر زردے کلر کے بینا یہ کلر آپ کے سامنے ہے بہت زبدست اگر میں زرطہ لگاتی تو یہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے یا یہ ہمیں بلیک نظر آتا اس لئے میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا اور یہ کلر بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ پکے بھی بہت مزے کے ہیں بہت ہی زبدست ذائقہ ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز جانے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ